کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری پرویز مشرف کو پانچ مرتبہ سزائے موت کا حکم فیصلے بے کہا گیا مشرف نے دوہزار ساتھ میں آئین توڑا ان پر آئید تمام الزامات بغیر کسی شک و شبے کے ثابت ہوتے ہیں عالی عدلیہ نظریہ ضرورت متعارف نہ کراتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا خصوصی عدالت کا سیکیورٹی اداروں کو پرویز مشرف کو گرفتار کرنے کا حکم کیس کے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ ملزم کو اس تحقاق سے زیادہ شفاف ٹرائل کا موقع دیا گیا مشرف کو مفرور کرانے میں ملوث افراد کو بھی قانون کے دائرے میں لائے جائے اور کاروائی کی جائے خصوصی عدالت کے تیسرے جج جسٹس نظرک پر نے پرویز مشرف کو بری قرار دیا اختلافی نوٹ میں لکھا استقاس اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا پارلیمنٹ میں اٹھارویں ترمیم کی منظوری سے مشرف کے تین نومبر کے اقدام کو تحفظ ملا مشرف کا ساتھ دینے والوں کو شامل نہیں کیا گیا حکومت کا خصوصی عدالت کے جج جسٹس وقار کا معاملہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل بھیجنے کا فیصلہ اٹرنی جنرل ارمر منصور کہتے ہیں خصوصی عدالت کے فیصلے کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے تفصیلی فیصلہ غیر قانونی غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے فیصلے کو کل ادم کرا دلانے کے لیے اقتماع کریں گے مشرف کو سزائے موہر کے فیصلے پر علماء اور قانونی ماہرین بھٹ پڑے تاہر اشرفی کہتے ہیں جج صاحب خود آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے مفتی نئیم نے کہا آئین کے خلاف فیصلہ کرنے والے کے لیے بھی وہی قانون ہوگا جو دوسرے کے لیے ہے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے پرویز مشرف کے وقیل رضا بشیر کا اعلان ادھر دبائی میں زیر علاج پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو مشکوک قرار دے دیا کہا کیس کچھ لوگوں کی ذاتی عدالت کی وجہ سے سنا گیا دفاع میں بات کرنے اور تحقیقاتی کمیٹی کو بیان دینے کی اجازت نہیں ملی ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج آرٹیکل چھے کو اٹھار بھی آئینی ترمیم میں تبدیل کیا گیا جو دوہزار دس میں کی گئی پرویز مشرف پر صغداری ایکٹ لاغو نہیں ہوتا سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کی بحالی سے ایسے لوگ بھی ججبن گئے جن کی اہلیت اور علم پر سوالات ہیں فباد چوہدری کا ٹویٹ کہا آگ سے کھیلنے کے شوقین حضرات کو علم ہی نہیں کہ جل بھی سکتے ہیں ان میں لفظ سننے کی اہلیت نہ بیان کا سلیکہ یہ ریف نئی نہیں مگر تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا وزیراعظم کی زیرہ صدارت میڈیا سٹریٹیجی اجلاس حکومتی اور پارٹی ترجمان اور پارٹی کے عادت شریف ذرائع کے مطابق عمران خان نے کور کمیٹی کے فیصلوں کے متعلق بتایا عدالتی فیصلوں پر حکومتی لاعامل سے آگا کیا موجودہ صورتحال پر حکومتی بیانیے پر مشابرت ہوئی وزیراعظم نے سیاسی اور عدالتی معاملات پر میڈیا گائیڈلائن دی مختلف امور پر حکمت عملی سے آگا کیا پانچ جگہ ایسی ہیں جن کی ہم نے نشانتے ہی کی ہے جہاں جو لائن اف کنٹرول پر بار لگی ہے اس میں اس کو کاتا گیا ہے بھارت نے کنٹرول لائن پر نصب بار کو پانچ جگہ سے کاتا اس کے پیچھ سے کیا عزائم ہیں اقلام پر ہمیں تشویش ہے وزیر اکار جاز شاہ محمد قریشی کا ویڈیو بیان وزیراعظم نے بھارت کے مستقبل سے متعلق نامور بھارتی دانشور خشون سنگھ کے الفاظ ٹوئیٹ کر دیے لکھا کہ خشون سنگھ نے پیش گوئی کی تھی بھارت میں نسلی بالا دستی کا نظریہ سر اٹھا رہا ہے آج بھارت اسی راہ پر چل رہا ہے وزیراعظم نے خشون سنگھ کا آرٹیکل بھی شیئر کیا نیب نے خرشید شاہ کے ایک ارب تائیس کروڑ روپے سے زائد کا ریفرنس دائر کر دیا نیب ذرائع کے مطابق ریفرنس میں خرشید شاہ اور ان کے بھتیجے صبح وزیر ویس قادر شاہ سمیت اٹھارہ افراب نامزد خرشید شاہ کی دو بگمات بی بی تلت بی بی گلناز اور دونوں صاحبزادوں فروخ شاہ اور زیرک شاہ کو بھی نامزد کیا گیا ہے وزیراعظم کی تقریر پر توہینی عدالت کی کاروائی کے لیے نظرستانی درخواست خارج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آتر من اللہ نے ریمارکس دیئے جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اسے کہنے دیں منتحب نوائندوں کو اس میں کیوں گھسیٹا جائے کراچی میں ٹیسٹ کرکٹ کی رانقیں بھی بہال نیشنل سٹیڈیو میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز شان مسود پانچ رنز بنا کر چلتے بنے کپتانی کے بوجھتلے دبے اظہر علی صفر پر ہی پیویلین لوٹ گئے عابد علی 38 رنز بنا کر آؤٹ قومی ٹیم میں عثمان شنواری کی جگہ یاسر شاہ کی شمل موٹر بے بیشتر مقامات پر بند رہی قومی شارعہوں پر بھی دھنکے ڈیرے لاہور، گجرات، حجرز، شاموکیم، اوکارا، قصور، چونیا سمیت متعدد شہروں میں ٹرافک کربانی متاثر رہی ادھر گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں برفباری کے باعث غزر، چترال پاس سمیت کئی علاقوں کے زمینی رابطے منکتا ہو گئے میکمہ ایکسائز پنزاب میں نمبر پلیٹز کا بہران شدید ہو گیا دس ماہ میں بارہ لاکھ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹز التوا کا شکار میکمہ ایکسائز نمبر پلیٹز کی مد میں ایک عرب روپے سے زائد وصول کر چکا ہے شہری ایکسائز دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور گزشتہ سال ختم ہونے والا ٹھیکہ دوبارہ کسی کمپنی کو نہ دیا جا سکا ملائشیا میں چار روزا کولولمپور سمیٹر دوہزار انیس کا آغاز ترک صدر طیب اردبان، ایرانی صدر حسن روحانی سمیت متعدد نوسلم ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے ادھر اسلامی تاب انتنظیم کی کولولمپور کانفرنس کے انعقاد کی مضمت یہ چلتے ہیں آج کے جنرل پرویز مشرف سے متعلق تفصیلی فیصلہ کے بعد جو ستارہ دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا اس کے رسپونس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت مذہب تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بلاتر ہیں افراج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفعہ کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کے خلف بردار ہیں اور ایسا ہم نے پچھلے بیس سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی ملک دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی وہ صرف پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا میں پچھلی بہت ساری پریس کانفرنسوں میں جب بھی آپ سے بات کی تو نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کے اوپر بات کی کہ ہم کنونشنل جنگ سے سب کنونشنل جنگ اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے بہتر ہوتے ہوئے آج ہائیبرڈ وار کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں اس بدلتی ہوئی نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کا بھرپور احساس ہے اس میں دشمن اس کے سہولتکار آلہ کار ان کا کیا ڈیزائن ہو سکتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان سب کی بھی ہمیں سمجھ ہے جہاں دشمن ہمیں داخلی طور پر کمزور کرتے رہے اب اس داخلی طور پر کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی جو ان کی خطرات ہیں ان کی طرح سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا انڈین آرمی چیف کا کل کا کیا بیان آیا ان کی لائن آف کنٹرول پر کیا کوششیں ہیں تم بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملکی اسلامتی کا ایک اہم دارہ ہوتے ہوئے ہمیں اس کمپلیٹ پکچر کی ویجبلیٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیرونی خطرات ہیں وہ کیسے ایمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا ریسپونس بھی ان پلیس ہے اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے اندرونی جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن کورتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے جیسا کہ آرمی چیف نے کل ایس ایس جی ایڈ کورٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے بہت قربانیاں دی ہیں عوام نے دی ہیں اداروں نے دی ہیں افواج پاکستان نے دی ہیں اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے قدم جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ نکام کریں گے موسیقی موسیقی